اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز اپ ڈیٹ کی جانیب یوکے میں مجود ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے کافی اچھی خبر ہے اور ان کا انتظار جلد ہی رنگ لے کر آنے والا ہے کیونکہ ایک بار پھر سے پارلیمنٹ میں وزیر آزم بورس جانسن سے ایلیگل ایمیگرینٹس کو امنیسٹی دینے کے حوالے سے پارلیمنٹ کی میمبر روپا حق نے بورس جانسن سے سوال کیا ہے اور دوسری جانب کافی لوگوں کی طرف سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پٹیشن پر سائن مکمل کیے جا چکے ہیں تو اس پر کب تک بحث شروع ہو جائے گی تو ان دونوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو نیوز کی تفصیلات کے مطابق تو جیسا کہ پارلیمنٹ میں مختلف پٹیشن پر ڈیپیٹ کے ساتھ ساتھ جو کہ تیس تھیں اس میں سے ایک امنیسٹی پٹیشن کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کا پہلے نمبر 29 تھا مگر اب واضح رہے کہ اب وہ نمبر 25 پر آ چکی ہے اور اب انشاءاللہ اس پر امنیسٹی پٹیشن پر جلائی کے شروع تک یہی متوقع کی جا رہی ہے کہ ڈیپیٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور یہ بھی خیال رہے کہ ایمپیز نے اس پر ووٹنگ کرنی ہے اس لیے جو ایمپیز والی پٹیشن ہے اس کو بھی جاری رکھا جائے اس لیے ایسے لوگ جو امنیسٹی اوپن ہونے کے حوالے سے ویٹ کر رہے ہیں تو امید پوری ہے ان کے لیے جلد ہی اچھا فیصلہ آئے گا اور دوسری جانب ایک بار پھر سے یوکے کی پارلیمنٹ کی ممبر روپہ حق نے بورس جانسن سے سوال کیا ہے illegal immigrants کو امنیسٹی ان کو legal کرنے کے حوالے سے ان کو clear کیا جائے کیا وہ یوکے میں مجود illegal immigrant کو legal کریں گے تو اس جانب سے بورس جانسن نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا ہے کہ وہ ایسے illegal immigrant کو امنیسٹی دینے کے حق میں ہیں جن کو یوکے میں رہتے ہوئے کافی لمحہ عرصہ گزر چکا ہے اور جن کا کوئی بھی criminal record نہیں ہے تو واضح رہے کہ اس تمام صورتحال سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جس طرح سے پٹیشن پر سائن مکمل ہوئے ہیں اور illegal immigrant کی حمایت کے لیے کافی تنظیمیں بھی ساتھ کھڑی ہیں اور پارلیمنٹ کے کافی میمران بھی امنیسٹی کی جانب سے پوچھ رہے ہیں اور ماہرین کی رائے کے مطابق یہی ہے کہ انقریب یوکے حکومت ایسے illegal immigrant کے لیے اپنی امنیسٹی کو لازمی طور پر open کرے گی اور ان کو legal کرنے کی طرف جائے گی اس حوالے سے فیصلہ متوقع کیا جا رہا ہے جولائی کے ماہ میں یہ تھی آج کی اہم ترین update جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ update میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا thank you خدا حافظ